ایسر یہ بتائیے کہ آپ ایک طویل عرصے سے پہلے پرنسپل تھے اب وائس چانسلر ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ ایسی کون سی آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ معاملہ تیہ کر لیتی ہے یا آپ کر لیتے ہیں اور ایک طویل عرصے سے مرتضی جعفری صاحب بھی بطور وائس چانسلر پرنسپل تھے اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ جو آپ بات کرتے ہیں یا وہ تیہ کر رہے تھے کچھ نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں ایک اس انسٹیویشن سے میرا اٹھائیس سال کا تعلق ہے جہاں کا میں گریچویٹ بھی ہوں یا میں ایلیویٹ ہوا اس پوزیشن تک ہر پوزیشن پر میں رہا تو اس کی سٹینٹھ و ویٹنسز کو میں بہت جانتا ہوں جب مجھے یہ موقع ملا تو میں نے ڈی اور نائٹ اپنے ایک کر دیئے اور جسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسے جوب نہیں سمجھا میں نے اسے اپنے ایک ایک سیکرٹ ڈیوٹی کے طور پر لیا اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک مشن ہے اور جو میں نہیں کر سکتا وہ مجھے سیکنڈ ٹینڈوں میں موقع ملکے کرنے کا اور اب جب یہ چارٹر کے لیے ہم نے بہت افٹ کی اور میری دو تین سے میں بھی اس پر شامل تھا اور مجھ سے پہلے تمام جو پرنسپل سے ان کی افٹس تھیں کہ یہ چارٹر ہمارا کمٹیٹ ہو جائے مل جائے ہمیں تو لیکن فائنلی یہ میرے لیے ایک بڑے ازاز کی بات ہے کہ میری ٹینڈوں میں یہ کامیاب ہوا اس میں اور اس میں بہرحال ہمارے جو دیدن منسٹر تھے ان کا بھی بڑا رول تھا بڑا پوزیٹیوٹ تھا ان کا جس کے وجہ سے یہ بل بار بار جب سینڈی کمیٹیز میں سے بھی گزرا پھر انہیں پارلیمنٹ سے پروو ہوا اور جہاں تک مجھے ریٹین کرنے کے بات ہے تو میں نے تو کئی مرتبہ کوشش کی کہ اب میں بس ایک اچھے موڑ پر حقوب ترستی کے ساتھ کل جاؤں اور میرے ہی پروگرام ہے بھی لیکن یہ تھا کہ کچھ چیزیں ابھی تک ایسی ہیں جیسے میں نے گریجور بلوک کا ذکر آپ سے کیا ہے تو وہ اس کی ابھی فانڈیشن پر کام ہو رہا ہے تو میں اجاروں کے بلڈنگ پر نکل جائے تو پھر میں ہمارے پاس ابھی بہت سے لوگ لائن اپ ہیں میں نے بہت بڑا فوکس میرا تھا فیکلٹی کی انڈکشن پر اور ہم نے کوئی آٹھ دس سریکشن بورٹ کیے ہیں بہت بڑا گیپ تھا جب میں نے جوائن کیا تھا دوزر تیرہ میں ہمارے پاس ایک پروفیسر نہیں تھا ہماری فیکلٹی میں بہت گیپ تھے موسیقی